لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جنت میں باباپ سے کیسا بہیوی رکھا جائے گا دیکھیں جنت یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر ہر چیز اپنے بلکل بیسٹ فارم میں ہوگی اخلاق بہترین ہوگا ہر چیز حسن و جمال کی پیکر ہوگی انسان اپنے ماباپ کو پہچانے گا ماباپ جو جنت میں جائیں گے اپنی اولاد کے ساتھ اگر وہ آلہ درجہ پر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کر کے اپنی اولاد کو اپنے درجہ پر لے آئیں گے تو ایک خاص انتظام ہوگا کہ فیملی کا درجہ ایک ہی رہے گا یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے انعام ہے جنت میں ماباپ کی وہ خدمت کا کونسپ نہیں ہے جو دنیا میں ہے کیونکہ وہاں پر ہر ایک کی اپنے خدمتگار ہوں گے لیکن انسان اپنی فیملی کو پہچانتا ہوگا ان سے ملے گا ان کے ساتھ وقت بتائے گا تو ایک سورٹ آف کائنڈ آف فیملی انوائرمنٹ بھی ہوگا لیکن اس میں وہ ایلمنٹ نہیں ہوگا جس کو آپ کہتے ہیں دنیا میں جیسے ہوتا ہے نا خدمت گزاری کرنا کیونکہ وہ ایک ایج ڈیفرنس جو ہے وہ ہوگا ہی نہیں کیونکہ سب ایک ایج پر ہوں گے سب جوان ہوں گے سب ترو تازہ ہوں گے جنت میں تھکن کوئی نہیں ہوگی تکلیف کوئی نہیں ہوگی پریشانی کوئی نہیں ہوگی سب خوش ہوں گے ہر کسی کی اپنی انڈیپینڈنٹ جنتیں ہوں گی اس میں اس کی اپنے خدمتگار ہوں گے اس کی اپنی ازواج ہوں گی تو اس طرح کا جو معاملہ جنت میں ہوگا تو دنیا سے کچھ چیزیں مختلفی ہوں گی کچھ چیزیں ڈیفرنٹ ہوں گی کچھ چیزیں سیملر ہوں گی تو اللہ تعالیٰ کے بڑا کرم ہوگا کہ وہاں پر ہم اپنوں میں رہیں گے اور سب اس کو کہتے ہیں نا ہیپلی ایور آفٹر